بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئے کو بلے کا انتخابی نشان نہیں مل سکے گا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے کو انتخابی نشان کے الوٹمنٹ انٹرا پارٹی الیکشن سے مشروط کر دی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے کو بیس روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی ہدایت کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم سنا دیا الیکشن کمیشن نے فیصلہ 13 ستمبر کو محفوظ کیا تھا 13 صفات پر مشتمل فیصلات جاری کر دیا گیا پی ٹی آئے کو بلے کا انتخابی نشان نہیں مل سکے گا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے کو انتخابی نشان کے الوٹمنٹ انٹرا پارٹی الیکشن سے مشروط کی ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے کو بیس روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی ہدایت کر دی دیفنس فیز سیون میں ٹریفک حادثے کے دوران چھے افراد کی ہلاکت کے کیس میں انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزم کا پانس روزہ جسمانی ریمان منظور کر دیا ڈرائیور افنان شفقت نے گاڑی کی ٹکر سے چھے افراد کو ہلاک کر دیا تھا انصداد دہشتگردی عدالت کی جانب سے ملزم افنان کا پانس روزہ جسمانی ریمان منظور کیا گیا ہے لاہور میں دیفنس فیز سیون میں چھے افراد کو مارنے کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت کی جانب سے ملزم افنان کا پانس روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا مونس علاہی کو وطن واپس لانے کے لیے کیس وزارت داخلہ کو موصول وزارت داخلہ کی جازت کے بعد ایف آئی اے باقاعدہ طور پر انٹرپول سے رابطہ کرے گا اسی پر بات کریں گے ویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ویس بتایا گا اس فیصلے کے حوالے سے جو مونس علاہی پاکستان کی مختلف کیسز میں جو عدالتوں میں مکتوب ہیں اور اس حوالے سے جو ان کی تفتیش ہونی ہے اور اس سلسلے میں اداروں نے رابطہ کیا ہے اور ایف آئی اے نے ہی ان کے وطن واپس لانے کے لیے جو ہے ایک سمبری پوٹ اپ کی ہے اور وہ اب وزارت داخلہ کو موصول ہو چکی ہے چونکہ اس وقت سیکرٹری داخلہ اور سپیشل سیکرٹری جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور ان کی اپروول کے بعد جو ہے وزارت داخلہ نے چونکہ پہلے بھی یہ کیس آیا تھا تو وزارت داخلہ نے کچھ کیوریز لگائیں تھی متلکہ سیکشن نے تو ان کیوریز کو جو ہے وہ دور کر دیا گیا ہے اور اب دوبارہ یہ فائل آئی ہے اور وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد ٹی جی ایف آئی اے کی عدایت پر جو ایف آئی اے کا جو سیکشن انٹر پول ہے وہ انٹر پول میں اب آن لین جو ہے وہ اپلائے کرے گا ریڈ وارنٹ کے لیے اس کے بعد جو انٹر پول ہے جب وہ پاکستان کی جب اپلکیشن آئی ہے کیونکہ ایک سو ترینویں ممالک سے زیادہ جو ہیں ممبران انٹر پول میں ہے موجود جسے پاکستان بھی ہے تو اپنے رولز اینڈ ریکولیشنز کے ساتھ دیکھے گا لیکن آرٹی کے جو ان کے رولز جو تری ہے اس کے مطابق وہ دیکھے گا کہ آیا جو مونوے سلائی کی ترقوات ایف آئی اے کی طرف سے جو پوٹ اپ کی جئی ہے وہ اس سے پورا اترتے ہیں کہ نہیں اگر وہ پورا اترتے ہیں تو پھر ان کو انٹر پول جو ہے وہ ریڈ وارنٹ ریشو کرے گا اور ان کی وطن واپسی ممکن ہو پائے گی اور ان کو وطن واپس لائے جا سکے گا لیکن یہ تمام تر معاملات ہیں اور اس وقت مونوے سلائی کو وطن واپس لانے کے لیے جو مزارت داخلہ میں درفات موصول ہو چکی ہے ایف آئی اے کی مزارت داخلہ کی منظوری کے بعد بقاعدہ طور پر انٹر پول سے رابطہ کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ ویس کیانی آپ کا مونوے سلائی کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا مقدمہ دالتی احکامات کے بعد ایف آئی اے مونے سلائی کی جائے دادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیئے لاہور میں مونے سلائی کے آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیئے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ مونے سلائی کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا مقدمہ دالتی احکامات کے بعد ایف آئی اے مونے سلائی کی جائے دادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیئے گئے ہیں ان کی جانب سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں آئے پیسے مزید نہیں رکھے جا سکتے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس اگر کوئی بھی فریق رقم کا دعویٰ نہیں کرتا تو حکومت پاکستان کو ٹرانسفر کر دیں گے چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے مزید ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے پیسے مزید نہیں رکھے جا سکتے چیف جرسس آف پاکستان کے ریمارکس اگر کوئی بھی فریق رکم کا دعویٰ نہیں کرتا تو حکومت پاکستان کو ٹرانسفر کر دیں گے چیف جرسس قاضی فائزیسہ نے مزید ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کا میو ہسپتال کا اچانک دورہ سبائی وزید ڈاکٹر جاوید اکرم سیکٹری صحت علی جان سمید دیگر افسران بھی ہمرا تھے وزیراعلا نے زیر تعمیر ایمرجنسی کے تمام بلوکس اور فلور کا معینہ کیا وزیراعلا نے کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا اور کلاس رومز، ہال، ٹیٹر، راہداریوں کا تفصیلی معینہ کیا وزیراعلا نے شہریوں سے صحت کی سہولیات کے بارے میں استفسار بھی کیا وزیراعلا پنجاب، موسیٰ نکفی کا میو ہسپتال کا اچانک دورہ سبائی وزید ڈاکٹر جاوید اکرم، سیکٹری صحت علی جان سمید دیگر افسران بھی ہمرا تھے وزیراعلا نے زیر تعمیر ایمرجنسی کے تمام بلوکس اور فلورز کا معینہ کیا وزیراعلا نے کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا اور کلاس رومز، ہال، ٹیٹر، راہداریوں کا تفصیلی معینہ کیا وزیراعلا نے شہریوں سے صحت کی سہولیات کے بارے میں بھی استفسار کیا آئندہ پینتالیس روز میں میو ہسپتال میں دو سو دس پستروں کے نئے ایمرجنسی بلوک کے دروازے کھل جائیں گے وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکفی کی عوام کے لیے بڑی خوش خبری سنازی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں موسیٰ نکفی نے کہا ایک جدید ترین سہولت کمیونٹی کے لیے تیار کر رہے ہیں آئندہ پینتالیس روز میں میو ہسپتال میں دو سو دس پستروں کے نئے ایمرجنسی بلوک کے دروازے کھل جائیں گے وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکفی کی عوام کے لیے بڑی خوش خبری فیصل کریم کنڈی کا نون لیگ پر تنزیہ وار کہا ہم سمجھتے تھے میاں صاحب نظریاتی ہو چکے لیکن ان کی تو سہولتکاری ہو رہی ہے نون لیگ نے بھی ہمارے خلاف کاروائیاں کی ہمارے دور میں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا بولے ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں پیپلز پارٹی کا نگران وزیراعظم سے سہولتکاری کا نوٹس لینے کا مطالبہ تھانہ کلچر میں تبدیلی صرف دعووں تک محدود پولیس کے عالی افسران کے دعووں کے باوجود عوام تھانوں میں خواڑ ہو رہے ہیں آئی جی شکایت سل میں مقدمات کی ادم اندراج کی شکایت بڑھنے لگی ہیں مزید جانیں گے اپنے نمائند علی ساہی سے علی ساہی آگاہ کی جگ پولیس کے عالی افسران کی جانب سے دعوے تو بہت کی جاتے ہیں کہ تھانہ کلچر میں تبدیلی لائی جا رہی ہے جو بھی اپلیکیشن محصول ہو رہی ہے فوری طور پر مقدمات کا اندراج کیا جا رہا ہے لیکن دیکھا جائے آئی جی پنجاب کے شکایت سل میں تو وہاں پہ دن بدن شکایت جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں روہ سال میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد شکایت شہریوں کی جانب سے محصول ہوئیں جس میں مقدمات کے ادم اندراج ناکست تفتیش پولیس کی کرپچن اختیارات کا نجائز استعمال اور اسی طرح کی دیگر جو متفرق شکایت ہیں وہ آئی جی افس کو محصول ہوئی ہیں سب سے زیادہ ایف ایر کے ادم اندراج کی پچپن ہزار سے زائد شکایت محصول ہوئیں ناکست تفتیش کی بتیس ہزار سے زائد شکایت محصول ہوئیں پولیس افسرانڈا اہلکاروں کے اختیارات کے نجائز استعمال دشوت خوری اور کرپشن کی سولہ ہزار سے زائد شکایت جو ہیں وہ آئی جی افس کو محصول ہوئی ہیں پولیس کے اپنے ہی افسرانڈا اہلکاروں کے جانب سے اڑائی ہزار کے قریب شکایت جو ہیں وہ آئی جی افس میں درج کروائی گئی ہیں آئی جی کے شکایت سال میں بڑے پیمانے پر شکایت محصول ہو رہی ہیں اور ان کی ڈریکشن پر عمل درامت کروا کے سترہ ہزار سے زائد مقدمات درج کروائے سی ٹیو لاہور حادثات کے صدباب اور ننی جانوں کے تحفظ کے لئے پراسن دس روز میں کم عمر ڈرائیونگ پر تین ہزار چھ سو نواسی بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر دو ہزار ایک سو اکتالیس مقدمات درج ہوئے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے پانچ روز میں بغیر لائسنس بارہ سو اکتیس ڈرائیونگ پر کے خلاف مقدمات درست کیے گئے ہیں سی ٹیو لاہور حادثات کے صدباب اور ننی جانوں کے تحفظ کے لئے پراسن ہے باخبر رہنے کے لئے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز